بریک کے بعد خوش آمدے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز وزارت آلہ پر رہیں گے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ نے اہم کیس کی سمات کل دوپہر تک ملتوی کر دی عدالت نے دولان سمات حمزہ شہباز کے وکیل سے مقالمہ کیا سپریم کورٹ کی تشریح موجودہ حالات میں لاغو ہوگی ہم تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اطلاق ماضی سے سمجھتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں جا کر اس فیصلے پر نظر سانی کروائیں ہم تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اطلاق ماضی سے سمجھتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں جا کر اس فیصلے پر نظر سانی کرائیں لاہور ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز کے وکیل سے مقالمہ حمزہ شہباز کے عوضے کے خلاف درخواستوں پر سمات کل تک ملتوی کر دی جسٹس صداقت علی خان کی سربراہیم الارجر بینچ کے روبرو سمات جسٹس شہج جمیل نے نکتہ اٹھایا کہ دی سیٹ ہونے والے ارکان کا ریفرنز پھج دیا گیا سپریم کورٹ میں معاملہ سیرے سامات تھا وہ سیریالہ کا الیکشن ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہم اسے کیسے نظر انداز کرتے ہیں کیا یہ فیصلہ ماضی پر اطلاق کرتا ہے آپ اس پوائنٹ پر معاملت کریں عمزہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ فیصلے کا مستقبل پر اطلاق ہوتا ہے جسٹس شہج جمیل نے کہا اگر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اطلاق معاصی سے ہوگا تو فوری حکمات چاری کریں گے سابق ایڈفوکیٹ جنرل احمد عویس نے کہا کہ صدر ریاست کا اثر برا ہے عدلت عالیہ اس حوالے سے ریمارکس کو کل دم قرار دے جسٹس ساجد محمود سیٹی نے ریمارکس میں کہا جب صدر کو سنا ہی نہیں گیا تو ان کے بارے میں ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں اب تو پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا معاصی سے اطلاق ہوگا حملہ شہباز کے وکیل نے دلائل مکمل کیے تو عدالت نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو پیوٹی آئی کے وکیل امتیاز صدیقی کو روسترم پر دلائل کے لیے طلب کیا گیا امتیاز صدیقی نے کہا کہ تفصیلی تحریری دلائل عطالت میں جمع کروا دیئے ہیں جسٹس صداقہ تلی نے کہا کہ ہم نے ان کا جائزہ لے لیا ہے کہ اس پر مسیح سماعت کل دوپہر ساڑھے بارہ بجے ہوگی نئے پاکستان والوں نے پرانے کو خراب کیا ہے ہمارے نمبرز پورے ہیں دوبارہ انتخاب ہوا تب بھی اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تین ماہ میں آئینی بہران لائے گیا لیکن آئینی بہران عوام کو آٹا سستہ دینے سے نہیں روک سکا کینسر کی عدویات سے عوام کو محروم کیا گیا لیکن اب کینسر کی دوائیں عوام کو مفت میسر آئیں گی اور یقین ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے یہ نئے پاکستان بنانے والوں نے پرانے پاکستان کو برباد کیا ان تین مہینوں میں ہمیں یہ آئینی بہران عوام کو ایک سو ساٹھ روپے سستہ دس کلو کا آٹے کا تھیلہ دینے سے نہیں روک سکے اب پہلی جولائے سے جو کہ انشاءاللہ دو دن بعد ہے تمام ازلا میں جو دوائیاں اور کینسر کی دوائیاں خاص طور پر عوام پر بند کر دی گئی تھی پورے پنجاب کے ازلا میں مفت دوائیاں جو ہیں کینسر کی اور عام دوائیاں عوام کو مجسر آئیں گی سانیا مہیا کرنے کے لیے ہم خوشہ ہیں اور یہ وقت مشکل جو ہے وہ گزر جائے گا ایسیشن لیڈر اور بیٹے کو وزیرالہ بنانے سے سیاسی استحقام نہیں آتا مقبوضہ سپیکر مقبوضہ ارکان کے ساتھ ایوان کو چلا رہے ہیں سیاسی استحقام اور آئین پر عمل کے لیے الیکشن کی طرف جانا ہوگا فواد چوہدری نے شہباز شریف کے حالیہ بیان کو آڑے ہاتھ ہوں لیا کہا ملکی سب سے بڑی جماعت کو الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں الیکشن کمیشن میں تبدیلیاں رائے جائیں پانچ مخصوص نشستوں کا نوریفیکیشن جاری کرنے کی درخواست جماع کرا دی ہے تغیر قانونی حکومت چل رہی ہے لہار کے الیکشن میں دھانگلی کا پلان بن رہا ہے استحقام اس طرح تو نہیں آسکتا کہ آپ اپنی برزی کا لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں راجہ ریاض کو اور اس سے کام چلانا ہی شروع کر دیں سیاسی استحقام ایسے تو نہیں آسکتا آپ پنجاب میں اپنے بیٹے کو جالی وزیلیالہ بنا دیں اور اس سے کام چلانا ہی شروع کر دیں یہ اپلیکیشن ہم نے سمیت دروارے ہیں جو پانچ ارادین اسمیل جو کہ ریزرف سینس کے اوپر دیں مخصوص مشتوں کے اوپر دیں اس کا نوٹیفیکیشن پھر اور کیا رہا ہے الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ پیانی جایا ہے جس میں مولک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو تو بالکل بھی اعتبار نہیں رہا پجاب کے اندر اس وقت کے غیر قانونی حکومت چل رہی ہے اب اس الیکشن کے اندر واضح اندرونی مداخلت ادر آ رہی ہے لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانے سے بھی دوسرے داروں کی جانے سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ غیر آئینی حکومت پنجاب میں اس کو بچھا لیا جائے ریزرف سینس کی نوٹیفیکیشن روکی ہے یہ آئین کی صلاح پر دی ہے لاہور آئیکورٹ میں واضح کر دی ہے چیف الیکشن کمیشن نصیفہ دیں کیونکہ ان کی کنیڈیبیلیٹی بلکل ختم ہو گئی ہے جلحج کا چاند نظر نہیں آیا چیمن مرکزی رویت حلال کمیٹی نے اجلاس کے بعد اعلان کر دیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا کہ ملک بھر میں کہیں بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت نہیں ملی عیدالعظہ دس جولائی بروز اتوار کو ہوگی پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع عبر علود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ساب بھی رہا پاکستان کے کسی بھی مقام سے مائد الحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں پورے ملک میں عدم رویت رہی اور چاند نظر نہیں آیا لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم ذلحجہ چودہ سو ترتالیس حجری یکم جولائی دو ہزار بائیس بروز جمعہ المبارک کو ہوگی اور عیدالعظہ دس جولائی دو ہزار بائیس بروز اتوار اتوار کو ہوگی یکم ذلحج بروز جمعہ یکم جولائے کو ہوگی اشرا ذلحج کتنا اہم ہے اور اسے کیسے گزارنا چاہیے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اسلامی سکولر مفتی نوید عباسی صاحب سے مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ذلحج بہت برکت والا مہینہ ہے اشرا ذلحج کے حکامات کیا ہیں فرمائیے گا ذلحج یہ بڑا برکت والا بڑا عظمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں قابط اللہ میں ہوتا ہے اور مسلمان فریضہ حج ادا کرتے ہیں محنا میں پہنچتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں اس میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے راتوں کو اٹھ کر عبادت کی جائے ریاضت کی جائے مسلمان ایک دوسرے کا خیال کریں کہ جو جانور قربان کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں خریدے جاتے ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے ان کی بھی دیکھ بال کی جائے تو یوں یہ مہینہ عظمتوں والا ہے اور اس مہینے میں اللہ کو راضی کیا جائے اور اس وقت پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے میری یہ گزارش ہے پوری قوم سے پاکستان میں استحقام کے لیے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری قوم دعائیں کرے اس موقع پر جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل سے ان مشکلات کو دور فرما دے حکومت دعوے پر دعوے کرتی رہی دلاسوں پر دلاسے دیتی رہی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل میں بند نہیں کر کر سکی آؤٹ فال آؤٹ آف کنٹرول شارٹ فال نو ہزار میگا بارٹ تک جا پہنچا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا اٹھارہ سے بیس گھنٹے تک پہنچ گیا پاور ڈیویجن نے عوام کو بجلی کی فراہمی میں ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے بجلی کی روایتی بے وفائی حکومت کا وعدہ جھوٹا نکلا آؤٹ آف کنٹرول شارٹ فال نو ہزار میگا وارٹ تک جا پہنچا پاور ڈیویجن کے مطابق بجلی کے قلت تیس ہزار دو سو تین تیس میگا وارٹ تک جا پہنچی مجموعی پیداوار اکیس ہزار تین سو بائس میگا وارٹ ہے ذرائع کے مطابق شہر میں سولہ تیہات میں اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے زیادہ نقصانات والے علاقوں میں بندش کا دورانیا بیس گھنٹے تک ہے ٹریپنگ اور اوور لوڈنگ بندش کو بائیس گھنٹے تک پہنچا دیتی ہے پاور ڈیویجن ذرائع کے مطابق بیشتر فیڈرز پر ٹریپنگ اور ترسیلی نظام میں خرابیوں کا سامنا ہے شارٹ فال سے پیپکو ریجن اور پیسکو ریجن شدید متاثر ہیں پیپکو ایریاز میں بیس جبکہ پیسکو ایریاز میں بندش اٹھارہ گھنٹے ہے پیپکو میں پندرہ سو چالیس پیسکو کو پندرہ سو ساٹھ میگا وارٹ کا سامنا ہے آئسکو ریجن میں پانچ سو پچاس لیسکو کو چھ سو تیرانوے میگا وارٹ کمی کا سامنا ہے دھرمی نے عوام کو کہی کا نہ چھوڑا کراچی میں لوڈ شیڈنگ بڑھنے کے ساتھ ساتھ چہریوں کا پارہ بھی ہائی ہو گیا گارڈن کے مکین گھروں سے نکل آئے مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر ٹڑیا گھر سے متصل سڑک کو بلوک کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پرانی پاکستان میں تو ہر طرف اندھیرہ ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب بے حساب دن سے بھیلی نہیں ہے پریشان ہے گھر کے اندر بچے مچے سب بھی لگ رہے ہیں اور اپنا گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر اس علاقے کے اندر کچھ توجہ دے ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہم کے الیک کے دفتر بھی گئے وہاں بھی ہم نے ان کو اپنا اتجاہ جو ہے ریکارڈ کرایا انہوں نے ہمیں بولا کہ ہم آپ کی جو لوڈ شیڈنگ ہیں وہ کچھ جو ہے کم کر دیں گے کچھ گھنٹے کم کر دیں گے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا اور بریک کے بعد دیکھئے پاکستانی کرکٹرز کراج اور فوٹبال کے کھلاڑی خطرے میں بریک کے بعد خوش آملے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب کچھ بات کریں گے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے لیے سب سے مہنگی بجلی کیوں کراجی کے تاجر ایمپورٹڈ حکومت پر برس پڑے چھوٹے تاجروں کی تنظیموں نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی ریحان جاوید نے کہا کہ ملکی تاریخ میں کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں سب سے بڑا اضافہ ہونے والا ہے ایک یونٹ پر گیارہ روپے تین تیس پیسے بڑھائے جا رہے ہیں بڑی سنتوں کے کیسٹو پلار پلانٹس کو بھی سستے داموں دو سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس دی جا رہی ہے یہ گیس کی الیکٹرک کو دی جائے تاکہ شہیوں کو سستی بجلی مل سکے ایم ایم سی ایف ڈی گیس مل رہی ہے جس کا ریٹ آر اینجی کا لگایا جا رہا ہے یہ بلکل ناجائز ہے یہ کراچی کے عوام کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی کبھی بھی نہیں ہی وہ پورے پاکستان کے بجلی کے بل کمائیں گے اور کراچی جو کہ پورے پاکستان کو ساچ ستر پرشن ٹیکس ادا کرتا ہے یہاں پر سب سے زیادہ بزنس ہوتا ہے جہاں پر چاریس ہزار انڈسٹریز اور ڈھائی ست تین جو عوام میں آتی ہے اور پچھے ستار بجلی کے کریکشن ہے وہ پورے پاکستان کی ساتھ ٹیکس میں شیئر ادا کرتے ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ بجلی کا بل ادا کریں گے اور اپنے جیب سے ادا کریں گے کراچی کے مسائل کے پر کوئی بھلی کو تیار نہیں ہے کراچی کا یہ مسائل ہم پچھلے چھے مہینے سے سکر ہیلائب کر رہے ہیں ان کی بدھالی کی دستاویز کی منظوری سے بے پرواہ خوضہ آصف نے صحافی سے سوال کیا پچاس روپے پیٹرولیم لیوی پر آپ کیا کہیں گے جواب میں خوضہ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا آج چھٹی ہے 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 چنگیز خان ہلاکو خان ظالم تھے مر گئے مگر شہباز شریف ظالم ترین ہیں ہمیں مہنگائی کی چکی میں پیس دیا ہے ہوش روبا مہنگائی پر شہری کا صبر جواب دے گیا غصے سے پھٹ گیا بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے رو پڑا بباہ یہ پاکستان ہے کوئی کچھ بھی بولو کرو کوئی فائدہ نہیں ہی دکان دارے اپنی منمانی کرتا ہے دودھ والا لوگوں کو اپنی منمانی سو سو ایک سو دیس ایک سو پریس ایک سو چالیس اب ایک سو سانٹ کیا لے گا انسان دودھ لے چینی لے پتلی لے اگر پیٹرول کی کی بات سانٹ کو برباد کر دیا پاکستانی غریب بکتر ہی تو غریب امریک کو لے لے گا پیٹرول بھی لے گا گی بھی لے گا دال بھی لے لے گا اس کو تو پتہ ہی دیے دال کیا بہا ہوئے اگر اس کے در نوکر لے کیا تھے ان کو تو پتہ ہی دیے بجلی کی پرشانی تو غریب کو امریکو آنی اس کے پاس چینیٹر ہے اس کے پاس سولہ ہے اس کے پاس یوپی ایز ہے اگر غریب تو غریب بھی لے لے سکتا وہ کیا جھلائے گا وہ ہر مصیبت غریب کے لیے پاکستان میں بنا ہے امیروں کے لیے غریبوں کے لیے نہیں غریبوں کے لیے صدا موت بنی ہے یہ چگیز خان علاقو خان سے بھی بڑھ گئے وہ تو ظالم تھے یہ ان سے بھی زینا ظالم ہے ان کا کوئی بھی فائدہ ہے اور ابنان خان کے بات آخر کار شہباز سرکار کی سمجھ میں آگئی روس سے تیل خریداری کے لیے باگ بارڈ شروع کر دی گئی وزارت طبانائی نے ریفائنڈری سے جاویز طلب کر لی درامت کے طریقہ کار اور ادائیوں سے مطالق آگاہ کرنے کا بھی کہہ دیا امیر لیاقت حسین کا پوسٹ موٹم رکنے کے حکم امتناہ میں توسیع کر دی تاہم امیر لیاقت کے پوسٹ موٹم کی ٹرائل کورٹ میں درہاس دائر کرنے والا شہری عدالت نے پیشنا ہوا آمیر لیاقت کی سابق کہہ لیا بشرا اقبال کا کہنا تھا کہ مدعی اب عدالت نے پیش نہیں ہو رہا ہمیں یوں پیشیوں پر مجبور کرنا افسوسناک ہے بہاول نگر میں ایسے جو کے کمرے میں لیڈی ڈاکٹر پر تشدد موظم نے تھپڑوں کی بارش کر دی کمرے میں موجود شہریوں نے ڈاکٹر کی جان چھوڑائی پولس نے دونوں کی خلاف مقدمہ درج کر لیا وزریعالہ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پولس سے ریپورٹ طلب کر لی ایڈی ڈاکٹر مریم حسین جنہیں قانون کے رکھوالے بھی تحفظ فراہم نہ کر سکی ایڈی ڈاکٹر نے الزام لگایا کہ ملزمان کو بااصل سیاسی شخصیات کی پشت پناہی حاصل ہے پولیس کے مطابق ملزم عدیل کو رنج تھا کہ ڈاکٹر مریم اس کی بیٹیوں کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کر رہی ہے پولیس نے دونوں فریقین پر الگ الگ مقدمات درج کر لیے وزیرالہ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی کراچی میں لا قانونیت کراچ سفواک ٹاکووں نے پاپوش نگر میں محنت کشک کو دورانے ڈکیفی کپل کر دیا پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی مقتول کے اہل خانہ نے عالی حکام سے ملزمان کی گریفتاری اور عبرتناک سزا کا مطالبہ کر دیا کام کی کوئی چیز نہیں ہے یا تو ہمیں دے دیں اسلام خود اپنی کی حفاظت خود کر رہے ہیں باریش ہے کہ اپنے آپ کو کچھ ایسا کریں کچھ الال کی کمائی کچھ کھائیں تو سمجھ میں آتا ہے اور ہمارے سے کوئی برداشت نہیں ہے یا تو ہمیں دے دیں اسلام خود اپنی کی حفاظت خود کریں کیا مطالبہ کریں گے یہ کوئی کام کریں گے یہ لوگ رینجرز کڑی بھی تھی پولیس کری ہوئی تو کوئی کسی نے کچھ نہیں پوچھا ان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے ان کو سب کا پتہ ہوتا ہے برا ریکارڈ معلوم ہوتا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس تحفظ پراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے میں کہوں گا ہمارے یہاں برابر میں رینجرز کی چوکی ہے سامنے بلکل سامنے یا آئی دن ہوتی ریتی واردہ دیں تو یہ ہونے کے باوجود یہ ہو رہا ہے تو ہم اور کس سے کیا کہیں گے آمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے علاقائی اور عالمی امور میں کردار کی قدر کرتا ہے آمی چیف سے چین کے سینئر سفارتکار کی ملاقات ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق دفاعی تعاون سی پیک پیش شب سے مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی سے مطالق امور پر بھی بات چیت ہوئی آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان چین کے علاقائی اور عالمی امور میں کردار کی قدر کرتا ہے چین کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنرشپ بڑھانے کے خواہ ہیں آرمی چیف سے چین کی سینٹرل کمیٹی برائے خارجہ امور کے ڈیریکٹر یانگ ای جی کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق دفاعی تعاون سی پیک پیشرف سے مطالق امور پر تبادلائے خیال کیا گیا ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی سے مطالق امور پر بھی بات چیت ہوئی رفتر خارجہ کے مطابق چینی سینئر سفارتکار دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں آئی سی سی نے تینوں فارمیٹس کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے بابر آزم نے ویراد کوہلی کو ایک اور ریکارڈ سے محروم کر دیا ٹی ٹوئنٹی میں طویل عرصے تک نمبر ون بیٹر رہنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا شاہین آفریدی کی بھی ترقی ہو گئی جبکہ محمد رزوان اور امام الحق کی پوزیشنز برقرار ہیں ناظرین موسم کی بات کریں تو ملک میں مانسون کا طاقتور سسٹم انٹری دینے کو تیار ہے محق میں موسمیات نے پنجاب خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی ہے اندرونے سندھ میں برسات کا سپل کل داخل ہوگا کراچی میں دو سے پانچ جولائی تک جل تھل ایک ہونے کا امکان ہے اس کے ساتھ یہ بول نیوز ہیڈکوارٹر سے اب تک کے لیے اتنا ہے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کے لیے وزت کیجئے بول نیوز آٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے